اصلاح اولیو کاریوی جانب سے آج کی ویڈیو میں میں آپ اس طرح دسکس کرنے جارا رہا ہوں باکستان میڈکل فمیشن کی جو نیو پولیسی آلی ہے امی ٹ کردستان کا حال ہے جانبیلی دورہ یہ پولیسی آنے کی بات ہے اسے نس پیرنس جو لوگ تمام کیسے ریلیٹڈ ہے وہ بہت زیادہ اتحانے کے ہیں کیونکہ داؤٹیوزن بھی اے جائے صبح اٹھ کے پی ایم سے کہا جائے اس کے لئے آپ کے تمام میڈکل کالجز بین ہیں تو اس کی پہلے سچ کر رہا ہوں کہ اس پر میں نے کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی تھی یہ جو کالج بین ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا رزن آخر کی کالج کیوں بین کی گئے ہیں اور نیسٹ اپنی سوال ہے کیا پولیسی یہ سکرٹکی ہوگی آپ کے ساتھ تمام جزیں جس کا انتر ہوا آپ نے ویڈیو کمپلیٹ انٹر ٹریک میں میں چلتا ہوا ایم سی کی جو لیٹس نوٹیفکیشن ہے اور نوٹیفکیشن آیا تھا اس کے کرنے کے تمام جزیں آپ کے ساتھ کلیر کر دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تکاشو کر دیں گے تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دیں گے اس ٹاپک پر میں نے امیڈیٹری کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی بھائی سمبل سی بات ہے پاکستان میڈکل کمیشن والے جو ایسے کہہ رہے ہیں رات کو سوے صبح اٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ ویڈاوٹ اینئی ریزن یا پاکستان میڈکل کمیشن نے کارگستان کے تمام میڈکل کالج بلیک لسٹ کر دیں وہاں پر انہوں نے کسی ریزن پر کوئی ریزن نہیں کی تھی تو میں کس چیز پر ویڈیو بناتا ہے یا آپ کے ساتھ کس آوازے سے اپ ڈیٹر کرتا وہاں نے سمبلی کہہ دیا کہ امبیسی کی رپورٹ پر بھائی امبیسی کی کیا رپورٹ تھی وہاں پر جائے کون سی اپ ڈیو بناتا ہے یا اس ایک پیل ریزن کیا ہے کچھ بھی نہیں بتایا جب ایک لوجک یا ایک ریزن ہی نہیں تھی تو میں اس پر کسی قسم کی آپ کے ساتھ کیسے کوئی اپ ڈیٹ شیئر کر سکتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو تھی وہ ہمارے لئے بہت سارے بہت سارے فیٹوں کا جو ویزا پروسس چال رہا تھا بہت سارے سوڈنٹ جو وہ ٹرائیول کے لئے ریڈی تھے یہ تمام کچھ ایک تو سینل نہیں ہوا اور دوسرا یہ تھا کہ میں اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ کوئی مقیدہ ریزن مینشن کریں اس کے بعد اس حالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی لیں اب نیکسٹ پیسٹن کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی میم ریزن کیا ہے دیکھیں آپ کو بہت سارے ریورس ملیں کہ سوشل میڈیا ہوتا حال ہے کہ وہاں پر جائے وہ بہت سوڈنٹ کی ایڈمیشن ہو گیا یہ سارے کچھ ملتا ہے لیکن میں آپ کو اس ڈیسپونسیبیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹوال جیزن بتاؤں تو وہ صرف اور صرف یہ جیزن ہے کہ وہاں پر جو انویسٹیز کے کونٹریکٹر ہیں جو انویسٹیز کو آپریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں میں اور وہاں پاکستان کے ایمیسٹی ڈا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا پرابلم چال رہا تھا اور اس پرابلم کے ریزرلٹ کیا ہو وہ پہلے پی ایم ڈی سی کے طرف کوشش کر رہتے لیکن پی ایم ڈی سی انہیں کسی قسم کی گھاس نہیں ڈال رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو کہ تمام کالجلس ہوکے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کی یہ رپورٹ تھی اسے ریجیکٹ کر لیا جاتا تھا لیکن جیسے ہی پی ایم ڈی سی آئی انہوں نے کہا ہماری تو لاتکی نکال آئی ہے انہوں نے ایک فارن رپورٹ بنا کے دی پاکستان میڈیکل کمیشن کو اور پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم ڈی سی دار سی دار سی دینٹ یا وہ سٹڈیز کرنا ہے جس بچے نے ابھی ٹرابل کرنا ہے یا اس کو وہاں پر فاس سمسٹر ہو چکا اس کے لئے بھی پرابلم ضرور ہوگا لیکن وہ پرابلم اس لیول کا نہیں ہے جو اس سی دینٹ کے لئے ہوگا جو وہاں پر الڈری آپ کہلیں کہ وہاں سٹر بنیگری کمپلیٹ کرتے ہیں پاکستان نے اس نے پریکس سٹارٹ کرتے ہیں اس کا آٹھن سمسٹر چال رہا ہے کہیں بھی بیئر ابروارڈ میں بچوں کو بھیٹنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہاں پر جو آپ کہلیں کہ تمام کام رید کرتے ہیں ہمیں ایڈیا ہوتا ہے پدری پیرنٹس کس طرح اپنے بچوں کے لئے فی سرین کرتے ہیں فیمن سوڈنٹس ٹرابل کرتے ہیں ان کے ائر ٹکرز بہت زیادہ ایکسپنڈیچر ایکسپنسز ہوتے ہیں اور جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد لوگ اتنی زیادہ ٹرابلت کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد اچانک سے انونسمنٹ آ جائے کہ تمام کی تمام یونورسٹی بلیک لسٹ بھئی اپنے سپیسیفک کارکستان کو کی بلیک لسٹ کیا اپنے چینہ کو کیوں نہیں کیا اپنے گازکستان کو کیوں نہیں کیا رشیہ کو کیوں نہیں کیا یکرین کو کیوں نہیں کیا باقی تین ساری کنٹریل ستی صرف و صرف وہاں کے انبیسیڈر کیوں کہ ان چیزوں کو یا انسٹرکشن کو اپنے حکم چلانے چاہتا تھا کنٹریکٹرز نے وہ بات نہ مانی اور آپ نے اس کا ریزارت تیز ڈالا کہ آپ نے بچوں پر سارا ملپا ڈال دیا یہ کنسیڈر کی بغیر یہ نو سو دس ہزار بچوں کا فیوچر کا قویسٹان ہے انہوں نے یہاں پر خسورس لگائیں ان سب کا کیا بنے گا آپ نے سمپلی کہا دیا کہ تمام میڈیکل کا لسٹ بلیک لسٹ ہے یہ سٹوری تو تھی بلیک لسٹ ہونے تک اب بلیک لسٹ ہونے کے بعد نیکسٹ ایک اور نوٹسکیشن بھی آیا ہے آپ سامنے سکرین پر چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ نوٹسکیشن بیسکلی اس ٹیم آیا جا وہ جو یونورسٹی کے کنٹریکٹرز تھے اور آنرز تھے وہ وہاں جا کے پاکستان کے جو انبیسٹر یا ان سے بھی دیں یہاں پر یہاں فاران آفیس وغیرہ میں اپروچ کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی یونورسٹی پر کوئی اوبجیکشن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونورسٹی ہماری اڈیجیبیلٹی کرنٹ ایریا یا ہماری سٹرینٹر پر پورا نہیں اترنی آپ اس کو کوئی پہلے جو ہے نوٹس ہزارہ دیں کوئی جزنز مینشن کریں ان سے کہیں کہ یہ چیزیں ریکٹیفائی کریں جنگل کا قرآن تھوڑی ہے کہ آپ صبح اوٹ کے تمام تمام جو آپ سپیسیفکل کردستان کو ٹارگٹ کر کہ ہر یونورسٹی چائے وہ آپ کیارے یعنی سو سال پرانی ہے یا ٹارگٹی میں اسٹیبلش ہوئے آپ نے ایک سکیزر کا اور سب کو ختم کر دیا اس کے بعد اس ہماری سپین پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے ایک نیا نوٹسکیشن آیا ہے اس نوٹسکیشن کے کارڈنگ یہ ہے کہ وہ تمام یونورسٹی کا دوبارہ سے ان کو جج کریں گے اس حوالے سے جو کریٹیریا وغیرہ یا جو سٹینڈر ہے وہ انناؤنس کر دے جائے گا وہ جو کریٹیریا ہوگا اس میں جو یونورسٹی جو ہے آپ کہہ لیں کہ پورا ہوتر ہے کہ وہ الیجیبل ہوگی اس کو بلیکلس سے ہٹا دیا جائے گا اور باقی اگر کوئی یونورسٹی وہ کریٹیریا پورا ہی کرتی تو وہ بلیکلس میں رہے گی اب جی کریٹیریا کب تک آئے گا میرے سورس کے کارڈنگ یہ ہے کہ انچانداللہ فرائیڈے تک یہ کریٹیریا وغیرہ اناؤنس ہو جائے گا جس میں بتا دیا جائے گا کہ انہیں اس یونورسٹی سے کیا رگوائرمنٹ ہے تو یہ ہی ہوگی کہ یونورسٹی کا اپنے ہسپیٹل ہونا چاہیے اپنے بیلدنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ فکرلتی بھیا رکھے والے سے کچھ ٹارمنٹ ٹرڈیشن ہوگی تو جو یونورسٹی وہ کریٹیریا پورا ہوتر ہیں یہ کریٹیریا بیصلی پاکستان ویڈگر کمیشن کی ویب سائٹ پر فرائیڈے تک آ جائے گا تو ان کو الاؤ کر جائے گا اور باقی اس طرح میں نے پہلے کہا کہ سٹیلس بلیکلس میں رہنگی میری سیجیشن یہ ہے کہ آپ جس بھی یونورسٹی کے لئے جا رہے ہیں آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں پی ایم سی کا کریٹیریا آنے دیں اس کے بعد جائے وہ within next week یونورسٹی کیلئر ہو جائے گی اگر آپ کی یونورسٹی کیلئر ہوتی ہے بہت ساری یونورسٹی ہیں جو ہندرڈ پرسن شورٹی ہیں وہ کیلئر ہو جائیں گی لیکن میں کسی کا نام یہ آپ کے نہیں لینے چاہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی یونورسٹی بلیک لسٹ آتی ہے تو اس کے لئے ڈربل ہوگا تو پھر اب آپ کی یونورسٹی کیلئر ہو جائے آپ اسی ٹیم ٹرابل کریں اس ٹیم تک آپ ویڈ کر لیں انشاءاللہ جاندی سیٹیوشن کیلئر ہو جائے گی اس سے اگر آپ کے مائنڈ کو کوسٹر ہو تو میرا قیام پر جائے ورس اپ نمبر شور رہا ہے اس پر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں